جانگیر ترین گروپ کے بزنس اور فیملی اکاؤنٹس کے فرنسک آرڈک کا فیصلہ دس اکاؤنٹس کا فرنسک آرڈک کروائے جائے گا جانگیر ترین تینوں بیٹیوں علی ترین اور ان کے بزنس اکاؤنٹس کا فرنسک ہوگا جانگیر ترین گروپ کے سی ایو رانہ نسیم آج ایف آئیے میں پیش ہوں گے رانہ نسیم سے شگر ملز کے ساتھ معاہدے اور فیملی کو بیرونی ملک بھیجی رکوم کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں سٹھا آبازوں کے ورڈس ایپ گروپ سے مزید انکشافات ایک ہزار سٹھا آبازوں کا ریکارڈ مل گیا تین سو بانمی بینامی اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی سامنے آگئیں تین سو بانمی اکاؤنٹس میں مجموعی طور پر چھے سو بائیس عرب کی ٹرانزیکشن ہوئی ایف آئیے نے اکاؤنٹس میں ساتھ عرب روپے منجمیت کروا دیئے چالیس بڑے سٹھا آبازوں کے اکاؤنٹس میں ایک سو چھے عرب سے پتیس کروڑ منجمیت تیس سے زائد شگر ملز کے ملابس ہونے کے شواہد مل گئے شگر ملز مالکان کی ایف آئیے میں طلبی کا معاملہ جی فائننس آفیسر جے کے ٹی محمد رفیق اور سی ایو رانہ نسیم احمد نے درخواق سے زمانت دار کر دی رانہ نسیم کی بری زمانت ساتھ ایپریل تک منظور عدالتی محمد رفیق کی درخواست دارہ اکتیان میں نہ ہونے پر واپس کر دی شہر میں چینی آٹے کی قلت پر قرار محکمہ فورس کی سر توڑ کوششیں بھی بہران ختم نہ کر سکیں سمنہ بات گلچنے راوی اچھرا سمیت دیگر علاقوں میں آٹا اور چینی نیاب مختلف علاقوں میں چینی ایک سو پانچ سے ایک سو تس روپے میں فروغت ہونے لگی سٹھا مافیا کا طریقہ واردات منفرد سٹھے باس میں پہلے ہی تین ماہ کا ویٹ نکال دیا جاتا ہے رامہ ساہم نے چینی کی قیمت میں تیس پیسد اضافہ ہونے جا رہا تھا گوامن خصوصی شہزاد اکبر کی میڈیا سے گفتگو کہاں لاہوگ میں سٹھے باسی میں ملوث افراد کے خلاف کاربات کی گئی جو ہی ترین کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں محلک وارجاری مزید تیس شہریوں کی زندگیوں کی چراغ گل ہو گئے وائرس کا شکار ٹیپٹی سیکرٹری محکمہ کانون موقتار احمد وفات پا گئے واباس سے بچنے بھی خطرناک خط تک موتاثر کرونا کے شکار اٹھارہ بچے چلون ہسپتال میں زیر علاج ہیں ایک کی حالت تشویشنا 1708 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے سبائی وزیر سند اسلم اقبال کی اہلیہ بھی کرونا وائرس کا شکار ٹیکے ال آئی میں زیر علاج لیسکو کے مطاعتی دفسران اور ملازمین کرونا سے متاثر ایوانی وزیر علیہ کے ملازمین کی کرونا سے حلافتوں کا معاملہ وزیر علیہ ہاؤس میں انتظامیہ کے علاوہ دیگر ملاقات روپنی کا فیصلہ کر لیا گیا ایک ہفتے میں ایوانی وزیر علیہ کے دو ملازمین کا کرونا سے انتقاف ہو چکا ہے دس ازار ملازمین میں کرونا وارس کی تشخیص ہوئی کرونا ویکسین کی خریداری کے لیے پنزاب حکومت کا ہم اقتام ڈیر ارب کے فنڈز کی منظوری تھی دی فنڈز سے شہریوں کو کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے وسیع پیمانے پر ویکسین خریدی جائے گی وزیر علیہ پنجاب کا آزادی چوک ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کرونا ویکسین ایمبولنس سرویسز کا آغاز کیا وزیر علیہ بولے لاہور میں دو نئے ویکسینیشن سینٹر بنائے گئے ہیں ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا اور وہ آپ کو فوری طور پر گائیڈ کریں گے آپ کی لوکیشن کے حساب سے کہ آپ نے کہاں جانا ہے ٹیسٹ کرانے کے لیے حکومت تمام ٹیسٹ فری کر رہی ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ پرائیوٹ لیب میں نہیں جانا چاہتا ونزیرو ڈیبول تھری پر کال کریں اور بتائے کہ وہ کہاں پر رہ رہا ہے وہ فوری طور پر اس کو گائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کہاں سے ٹیسٹ کرانا ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی خواہش ہو کہ مکمل لوگ ڈاؤن کر دیں لیکن حکومت نے بہت ساری چیزیں سامنے رکھنی ہوتی ہیں معیشت سامنے رکھنی ہوتی ہے رمضان آ رہا ہے غریب کی زندگی سامنے رکھنی ہے اس لیے جو بھی حکومت نے احکامات دی ہیں ان احکامات پر اگر ہم سو فیصد عمل درامت کریں تو این ممکن ہے کہ انشاءاللہ ہمیں صورتیال سے بہت جلدی باہر نکلیں شہری کرونا کا فری ٹیسٹ کہاں سے کروائیں کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان نے آگاہ کر دیا کہتے ہیں شہری ہیلپ لائن 1033 پر رابطہ کریں انہیں ایریے کے لحاظ سے ٹیسٹ سینٹر بارے آگاہ کر دیا جائے گا بولے حکومت کی جانب سے کرونا ٹیسٹ مکمل طور پر فری کیا جا رہے ہیں کہیں بھی فیز وصول نہیں کی جا رہی مزید کہاں انصدادیں کرونا کے لیے اگتامات کر رہے ہیں کہہریوں نے ایسو پیس پر عمل درامت نہ کیا تو مکمل لاک ٹاؤن کیا جا سکتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی کمیشنر لاہور ویکسین لگوان کی ترویج کے لیے متحارک ٹوئیٹ میں قرآنی آیت کا حوالہ دیا کمیشنر محمد عثمان نے سورا علمائقہ کی آیت کا ترجمہ شیئر کیا شہریوں سے کرونا ویکسین کے پروپیگنٹے پر کانگ نہ دھرنے کی اپیل کی کانون شکن لاہوریوں کے خلاف کاروائیان جاری بغیر ماسک گھومنے پر چار سو ساتھ شہریوں کے خلاف مقدمہ ترج کر دیے گئے ایسو پیس کے خلاف پرزی پر چار سو اٹیس مقدمہ ترج ہوئے پریفک پولیس نے معافی نہ دی دو روز میں انیس ہزار چار سو نانانوے گاڑیوں اور مرٹر سائیکلوں کے چلان کر دیے گئے ایسو پیس کے خلاف پر چار سو اٹیس دکانوں سٹوروں میریچ ہالز کو سیل کیا گیا اٹھکٹر ہزار کے جرمانے کر دیے گئے رمضان بزار لگانے کی تیاریاں جارے میکمہ انڈسٹریز نے رمضان بزاروں کے قیام کے لیے ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے مانگ لیے میکمہ خزانہ نے گھران کی منظوری دے دی رمضان بزاروں میں ٹینٹ پانی اور سالی پین کے بیٹھنے کا انتظام کیا جائے گا سرکاری افسران ہی سرکاری ملاصمین کی راہ میں بڑی رکاوٹ افسران نے سرکاری ملاصمین کی تنخواہ میں اضافے کو قومی خزانے پر بوجھ کراتی دیا تنخواہیں بڑھائیں تو سالانہ 66 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا میکمہ خزانہ نے تقنینا لگا کر حکومت کو آگاہ کر دیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے طلابہ کے لیے خوشخبری طلابہ کے لیے ڈیڑھ کروڑ کے پروڈیکٹس کا اعلان ایچ ای سی نے طلابہ سے ریسرس پروڈیکٹ مانگ لیے شعبہ اس سائنس انپورمیشن ٹیکنالوجی کے طلابہ پر پروڈیکٹس جمع کروا سکیں گے ریسرس پروڈیکٹس جمع کروانے کی تاریخ 23 اپرور مقرر کر دی گئے میکمہ خزانہ نے پانچ ازلا میں واسا کو فرنڈز جاری کر دیئے اسی کروڑ روپے کے فرنڈز ملاسنی کی تنفاہوں اور دیگر اخراجات کے لیے جاری ہوئے واسا لاہور کو چبون کروڑ روپے جاری ہوئے اور پھر سے بہار پشاوت ہائی کورٹ نے ٹک ٹوک اپلیکیشن دوبارہ کھولنے کی اجازت دی پی ٹی اے کو گیر اخلاق کی معاد روکنے کے لیے مزید اقتامات کی حیدارت بھی کر دی اہتہ سب عدالت میں آشیانہ ریفرنس اور مانی لانگٹوین کیس کی سماعت اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت بیش مانی لانگٹوین کیس کی سماعت 15 اپریل اور آشیانہ ریفرنس کی سماعت 21 اپریل تک ملتوی عدالت میں شہباز شریف سے لگی راہما خواجہ امران نزیر اور سنیٹر آزم نزیر سواتی سمہ دیگر کی ملاقات لیگی راہنمار آنہ سناولہ کی عبوری درقواستے زمانت پر سماعت ہائی کوٹ نے زمانت میں پانچ اپریل تک توسی کر دی نیپ توسیکیوٹر کو آئندہ سماعت پر دلائل دینے کی بھی ہدایت کر دی لیگی راہنمار آنہ سناولہ کی بری درقواستے زمانت پر سماعت ہائی کوٹ نے زمانت میں پانچ اپریل تک توسی کر دی نیپ توسیکیوٹر کو آئندہ سماعت پر دلائل دینے کی ہدایت سماعت جسدس سرداخ سیفراز ٹوگر پر مشتمل دور اپنی بینچنے کی کاشکاروں کو اداعیاں نہ کی تو فوجداری کاربائی ہوگی کین کمیشنر کا ملز مارکان کو اندیا کہا شگر فیکٹریز کنٹرول آرڈننس کا تنہونے کے باوجود ملز پر کنٹرول ہے کین کمیشنر نے کاشکاروں سے ادم اداعی کی شکایات طلب کر دی انکم ٹیکس گوشواری اور سیلز ٹیکس گوشواروں میں فرق پنجاب ریونیو آتھولٹی نے مارو پوٹوگرافر ایرپان احسن کو نوٹس جاری کر دیا وضاحت طلب دس دن میں جواب دینے کی بھی ہدایت کر دی مصیر علیہ عثمان بزدار سے لاہور پریس کلپ کے وقت کی ملاقات صحافی کولونی ہربنسپورا کے مسائل کے حوالے سے باقشی عثمان بزدار نے صحافی کولونی کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی صادر پریس کلپ ارشند انتظاری سیکرٹری زاہر جوانت سیکرٹری پاچہ نصیر اور دیگر نے ملاقات کی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز خدر کے شوکین نکلے گرمی آتے ہی شادمان میں کمالیہ خدر کی دکان پر شاپنگ کے لیے پہنچ گئے حمزہ شہباز نے اٹھارہ سے بیس رنگ کے کپڑے کھری دے دکان کے سٹاف نے حمزہ شہباز کے ساتھ تصاویر بھی بنوائے سی ای او اورینٹ گروپ آف کمپنیز میات اللہ محمود کی ساگرہ پسنس کمیونٹی دوستوں اور عزیز وقارت کی جانب سے مبارکہ نیک تمننا کا اصحاب پاکستان فوٹبول تنازہ قومی خواتین فوٹبول چیمپین سیپ ایک مرتبہ پھر منسوخ ماشور ٹولینڈ کے بعد ہائی لانٹ میں ٹورنمنٹ سے دست برداری کا اعلان کر دیا معاون کی ادم ادائیگی پر ایونٹ سے دست برداری کا اعلان کیا اور اپریل فول کے نام پر سنگین مزاہ شہری آج کے روز ہوشیار بار سنگین مزاہ کسی کے جاہ بھی لے سکتا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں کسی کو مشکل میں نہ ڈالیں